بات کی انہوں نے صرف سندھ کی بات نہیں کی انہوں نے دیگر صوبوں کی بات بھی کی کہ وفاقی گورنمنٹ کو مکمل طور پر وہاں پہ سپورٹ دینی چاہیے اور ظاہر ہے یہ وفاقی گورنمنٹ کا حق ہے کہ ہم سب کا حق ہے صوبوں کا وفاقی گورنمنٹ پہ کہ وہ ہمیں سپورٹ دیں پھر اسی وقت ان کو اٹھارویں ترمیم یاد آ جاتی ہے بات ہو رہی ہے کہ جو فنڈز جو امداد فیڈل گورنمنٹ کو ملتی ہے بیرون ممالک سے دیگر ملکوں سے اور جس طرح انہوں نے وہ کرز دینے تھے وہ بھی ان کو ٹائم مل رہا ہے یا ڈیفر ہو رہے ہیں یا ان میں کمی کی جا رہی ہے اور ڈائریکٹ امداد بھی ڈائریکٹ فیسلٹی بھی وفاق کو ملتی ہے تیل کی قیمت ہو یا دیگر چیزیں ہو سوورنٹی بھی ان کے پاس ہے نوٹ چھاپنے کی مشینیں بھی ان کے پاس ہیں تو ان کے اوپر پورے پاکستان کا حق ہے اور پھر جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں آپ سب کے سامنے ہمیں دورانہ اس لیے پڑھتا ہے کہ آپ کو فیڈل گورنمنٹ کی سیریس نیس جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ پوری دنیا میں کرونا کا ایشو چل رہا تھا اور ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی اور دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی اور جب ہمارے ہاں یہاں پہ چھبیس فیبروری کو پہلے کیس ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں تو سندھ گورنمنٹ اپنے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر فوری طور پر انہوں نے اپنا کام شروع کیا چیف میسٹر سندھ نے میٹنگز بلائیں ٹاسک فورس بنا دی جس میں ماہرین جو ہیلتھ سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں فیڈرل ہوں یا پروونشل ہوں ان کے سربرہان کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور ساری چیزیں آن بورڈ لے کے ہم نے کام شروع کیا فیڈرل گورنمنٹ کی سیریسنس آپ کے سامنے ہے کہ چھبیس فیبروری کی بجائے تیرہ مارچ کو پرائیم اسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی اور اس سے پہلے صرف ایک ٹویٹ ہے ہمارے پرائیم اسٹر صاحب کا اور کوئی عملی کام نہیں ہے ان کے زفر صاحب ضرور رابطے میں رہے لیکن پرائیم اسٹر صاحب کی طرف سے سیریسنس نہیں آ رہی تھی جو اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں چیزم اسٹر صاحب نے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پر اور جو ماہرین تھے جو ہیلتھ کے ماہرین ہیں جنہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ پوری دنیا میں لوگ ڈان کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے اور یہی بہتر طریقے کار ہے تو انہوں نے یہاں پہ ہم نے شروع کیا اور پنجاب نے بھی اس کو فالو کیا بلوچستان نے بھی کے پی نے بھی اور اسلام آباد میں بھی وہاں پہ حکومت کس کی ہے ظاہر ہے فیڈل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے پرائیم اسٹر امران خان صاحب ہیں تو کیا وہاں بھی کوئی اشرافیہ تھی کوئی ایلیڈ کلاس تھی جنہوں نے امران خان صاحب سے پوچھا ہی نہیں اسلام آباد میں بھی کسی نے پوچھا جہاں پہ وہ رہتے تھے ٹرین سرویس بند ہو گئی ائر سرویس موطل کر دی گئی اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان ساری چیزوں کا آپ خود دیکھ لیں جو تیس اپریل کو پرائیم اسٹر صاحب نے دو دفعہ ایک میں جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ایلیڈ کلاس نے اشرافیہ نے یہ لوگ ڈاؤن لگا دیا اور جو چار گھنٹے کے بعد پانچ گھنٹے کے بعد انہوں نے خود دوبارہ خطاب کیا جو بات کی تو اس میں لوگ ڈاؤن کی اہمیتیں بتا رہے تھے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن لگایا اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا یہ دورہ تزاد ہے یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جس کی طرف یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بالکل ہے کہ آپ میڈیا اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اچھے اقدامات کی تعریف کی جو ان سے حضم نہیں ہو رہی اور پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ پرائیم اسٹر صاحب خود بھی بات کرتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے ایک جملہ اپریسیشن کا سندھ گورنمنٹ کے لیے نہیں کہا دیگر ان کے رہنماؤں نے کبھی جب آپ لوگوں نے زیادہ بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن فالو سب چیزیں وہی ہوئیں جو سندھ گورنمنٹ نے کی ہر جگہ پہ یہ چیزیں کی گئیں لوگ ڈاؤن جب ہوا تو پورے ملک میں ہوا دو دفعہ اس کی اناؤنسمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کی گئیں بعد میں جو آج بھی جس پر لوگ ڈاؤن کے اوپر عمل ہو رہا ہے وہ نو مئی کی اناؤنسمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھی کہ ہم نے کوئی کی تھی ہم نے ظاہر ہے اس پر عمل کر رہے ہیں بلکہ ہم تو اور مزید پراپر لوگ ڈاؤن چاہ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن پہ صحیح طور پر عمل ہو رہا تھا لیکن جب اس طرح کے میسیجز آئیں گے سگنلز آئیں گے تو پھر اس میں لوگ بھی اس کو اتنا بہتر طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم انفورسمنٹ کتنی بھی کر لیں جب تک لوگ اس بات پر نہیں عمل کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اچھا پھر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ڈھراتے ہیں یہ آکے کہتے ہیں کہ جی بڑا سیریس ایشو ہے اور ایسا نہ کریں میں ارز کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ حقیقت نہ بتائیں کہ یہ وائرس کتنا پھیل رہا ہے تیزی سے اور کتنا خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں عمر رسیدہ ہیں جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ڈرا رہے ہیں اور اگر آپ خود بھی کہیں کہ لوگ احتیاط برتے ہیں گھروں پہ رہیں اور انہیں کہیں کہ سب ٹھیک ہے تو لوگ آپ کی ذہنی حالت پر شک کریں گے ہمیں تو ہے ہی ہمیں تو اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن عام لوگ بھی کہیں گے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ گھروں پہ رہیں احتیاط کریں موتات رہیں تو یہ ان کی ذہنی سوچ کی جو اکاسی ہے یہ ہے جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا پھر آ کر بڑے باتیں کی جاتی ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا اور یہ اس کو آگے نہیں دیتے انہوں نے ایک وینٹی لیٹر ابھی تک ہمیں نہیں ملا انڈی ایم اے کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں میں ابھی پی ڈی ایم اے کے جو انچارج تھے سلمان شاہ صاحب ان سے میری بات ہو رہی تھی اس وقت تک جو ہمیں ملا ہے انڈ نائنٹی فائف جو ماسک ہیں وہ کوئی سولہ ہزار کے قریب ملے ہیں پی پی ایز جو یہ ہوتے ہیں جو جس میں ڈسپوزل بھی کٹس ہیں اور دیگر ہیں وہ کوئی نوے ہزار چار سو چھاسی کے قریب ملے ہیں اور اسی طرح کچھ اور انسٹرومنٹ گلوز ہیں دیگر چیزیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی وہ چیز جو نظر آئے یا جو کٹس کی بات کی جاتی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی کٹس دے دیں سندھ گورنمنٹ کو اس وقت نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ٹیسٹ کٹس یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ وہ ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے خود امپورٹ کی ہیں ہمیں تھوڑی بہت ضرور ملی ہیں کچھ تو وہ ملی تھی جن کی ایکیوریسی صحیح نہیں تھی سب ماہرین نے کہا کہ یہ ان کی ایکیوریسی صحیح نہیں ہے ان کو واپس کر دیں وہ واپس کی گئی تو ان پر بھی تنقید کی گئی وہ کوئی ڈاکٹر مرادلی شاہ صاحب یا سرجن سعید غنی صاحب یا پیرا میڈکس ناصر شاہ یا مرزا وہاب یا ہماری کسی ٹیم نے ریجیکٹ نہیں کی تھی جو طبی ماہرین تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں ان کی ایکیوریسی نہیں ہے اور وہ ان کے جو کچھ ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہ تو وہاں پہ استعمال کی ہیں اور وہ ان کا ریزر تو یہ اندازہ جو یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جی سندھ میں کیوں زیادہ کیسز جو ہیں وہ پوزیٹیو ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ڈبلی ایچو کے سٹینڈرڈز ہیں جو ان کا ایک پروٹوکال بنا ہوا ہے اس کے تحت ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ڈبلی ایچو نے اپریشیٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا بھی ہے کہ صرف سندھ میں ان چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے یہاں آپ کو ٹیسٹ جو ہیں زیادہ پوزیٹیو ملیں گے کیونکہ ہمارا طریقے کار بہتر ہے دیگر صوبے ضرور بہتر کار کردگی کرتے ہوں گے میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا لیکن جو اس طرح کی ٹیسٹ کٹس یوز کریں گے جن کو ہیلتھ کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان کی ایکورسی نہیں ہے تو پھر ریزلٹ آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہے اس وقت بڑی الارمنگ سیچیویشن ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے بچوں میں پھیل رہا ہے ہماری خواتین جو ہیں ان میں پھیل رہا ہے بزرگوں میں پھیل رہا ہے تو یہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں بچے تو زیادہ باہر نہیں ہوتے خواتین تو زیادہ باہر نہیں ہوتی یہ جو اس پر احتیاط نہیں کرتے یہی باہر گھومتے ہیں پھر جب گھر جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے بچوں کو بھی لگتا ہے بزرگوں کو بھی لگتا ہے اور ہماری ماں بہنیں جو ہیں بیٹیاں ان کو بھی یہ متاثر کرتا ہے یہ وائرس جو ہے تو اس لیے سب کو احتیاط کرنی ہے ایسا نہیں کرنا کہ ہم لوگ کسی چیز پہ اب آجائیں ان کے بہت سارے الزامات ہر کوئی شروع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ والے پھر ترہ ترہ کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اچھا یہ جو طریقے کار یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے اٹھارویں ترمیم سے این ایف سی سے نیب کے کیسز سے بس ان کی ذہنیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ایک طرف ایفرٹس ہو رہے ہیں جس کو جو بھی زی شعور ہے جس کے پاس شعور ہے ایک ہوتا ہے شعور ایک ہوتا ہے شعور این کا فرق ہے بیچ میں تو جو شعور رکھتے ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو صرف اس طرح شعور مچاتے ہیں شیرو جو ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ چیز آتی نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایفرٹس جو ہیں سندھ گورنمنٹ کے لیکن یہ اس کے مخالفت کر رہے ہیں اب میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے توسط سے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں یہاں پہ آ کر تو وفا کی وزراء ہمارے کاروباری حضرات کو اکساتے ہیں کہ وہ دکانیں کھولیں اور پشاور میں اگر دکانیں کھولی جاتی ہیں تو وہاں کی انتظامیاں ان پر گولیاں چلاتی ہیں فائرنگ ہوتی ہے ہوای فائرنگ ہوتی ہے اس کو کیوں نہیں زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ پورے ملک میں ہے اور پھر وہ ہمیں کوئی مثال دیتا ہے آکے جی وہاں پہ تو درزی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں درزی کی دکانیں ضرور وہ ایس او پی آپ کے سب کے پاس ہے اگر کسی صوبے نے کھولی ہیں تو اس کے ساتھ کپڑے کی دکانیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں تو پھر درزی کیسے یہ گا وہاں پہ مطلب اس طرح کی چیزیں بے تو کی چیزیں یہ کر رہے ہیں ہمیں خود بہت احساس ہے اپنے کاروباری حضرات کا ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کا کہ ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے سب چیزیں لیکن زندگی زیادہ اہم ہے تو نقصانات پورے ہوں گے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بتدریج کوئی مرحلہ وار کوئی ایسی ایس او پیز بنائیں کوئی طریقے کار بنائیں کہ جتنے بھی کاروبار ہیں جو زندگی کا طریقہ کار ہے اس کو شروع کیا جائے لیکن ایس او پیز کے تحت کیونکہ اب یہ جو ہم چاہتے تھے کہ پروپر لوگ ڈاؤن ہو تو پندرہ دن یا ایک دن پندرہ مزید دن ہوتا تو بہت فرق آ جاتا پورے ملک میں لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی نا اہلی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا اب یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں کرونا کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے ہر چیز کا پروپر طریقے کار جو ہے اس پر عمل کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے وہ ایس او پیز بنائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے تو یہ چیزیں تھی اگر کوئی ان کو یہ بہتر چیزیں بتائے اگر چیئرمن صاحب نے حقیقت کہی اگر چیئرمن صاحب نے کہا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں ڈاکٹر نرسز پیرا میڈیکل ان کا مزید خیال کیا جائے ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے تو کیا انہوں نے غلط کہا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان ڈاکٹروں کو نہیں سنتے یہ کراچی کے ڈاکٹرز ماہرین اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انہوں نے آئrolling کر کے ان سے بات کر رہے ہیں یہ توہین کر رہے ہیں ڈاکٹرز پنجاب والوں نے بھی یہی بات کی بلوجستان والوں نے یہی بات کی پنجاب میں ہوئی کے پی میں ہوئی دیگر پوری دنیا کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں او بھائی خدا رہا ان ڈاکٹرز کی سن لو ہماری باتیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی نہ کبھی آئیں تھی نہ آئیں گی لیکن جو ڈاکٹرز جو ماہرین کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں ان کا جو ڈاکٹرز ہیں پورے پاکستان کے جو ماہرین ہیں ان کا مقصد بھی اٹھارویں ترمیم ہے ان کا مقصد بھی این ایف سی ہے ان کا مقصد بھی نیب کے کیسز ہیں شرم کرو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ صرف اپنی نا اہلی کو چپانے کے لیے آج اگر یہ وائرس پھیلا ہے تو صرف اور صرف وفا کی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے آ جائیں ادھر یہ جو احساس پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اور اس وقت یہ جھوٹ آ کر بولتے ہیں اس وقت تک جن لوگوں کو یہ پیسے ملے ہیں وہ وہ ہی ہیں جو اسی ڈیٹا سے تھے جو بسپ کا ڈیٹا تھا اور ابھی یہ دیگر نیا ڈیٹا بن رہا ہے لیکن ابھی وہ شروع نہیں ہوا کسی کو ملنا نہ آج تک کسی دہاڑی دار کو پیسے ملے ہیں نہ کسی مزدور کو پیسے ملے ہیں نہ جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کو پیسے ملے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا زکاہ دو شر کا ہم نے بھی دے دیا دیگر صوبوں نے بھی دے دیا جو بسپ کا ڈیٹا تھا اس کے تحت انہوں نے احساس کفالت پروگرام یا جو بھی اس کا نام دے دیں اس سے دیا لیکن اس میں کیا کیا انہوں نے انہوں نے وائرس کو پھیلنے کے وہ پوائنٹ بنا دی ہے آپ دیکھ لیں بہت ساری رپورٹیں آئی ہیں جو وہاں پہ عملہ تھا بینک کا اس میں یہ وائرس آیا ہے جو لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تھے ان میں یہ وائرس پوزیٹیو آیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ روکیں یہ وائرس پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں جب ڈیٹا موجود تھا تو کیا ان تک یہ چیزیں پہنچ نہیں سکتی تھی یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جس جن کو اس وقت تک پیسے دیے گئے جو ہر ماہ یا تین ماہ کے بعد ان کو پیسے ملتے تھے اس دفعہ بارہ ہزار کیسے دیے گئے کہ دو دو ہزار مہانہ کی قسط تھی جس میں ہزار ہزار روپے کا اضافہ کر کے چار ماہ کی قسط کو ایک ساتھ جو ہے انہوں نے دیا ہے یہ وہاں پر پہنچائے جا سکتے تھے پھر انہوں نے وہ بائیو میٹرک وہ تھم امپنیشن ہم نے جو دفاتر اگر کوئی کھلے ہوئے ہیں وہاں صوبہ خودمختاری بتانا آئین بتانا ہوتا ایسی بات ہے کہ کوئی آگے ان کو کہہ کے تم ناصر شاہو اب یہ ہمیں بتائیں گے وہ لوگ جن کو آئین کی علف بے نہیں پتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں وزیراعظم مجھے بتا دے کہ آئین کے اندر آرٹیکل کتنے ہیں صرف یہ بتا دے مجھے ابھی جا کے دیکھ لے گا کہ یہ ستا باری بات کے بعد تو دیکھ لے لیکن اس کو نہیں پتا کہ آئین کے اندر آرٹیکل کتنے ہیں آئین کے اندر چیپٹرز کتنے وزیراعظم مجھے بتا دے میں جو سزا مجھے کہیں گے وہ گدنے کو تیار ہوں اس کو یہ نہیں پتا ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ اٹھارویں ترمیم کیا ہے اٹھارویں ترمیم کیا ہے ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ شام کو بیٹھتے ہیں نا ان کو وہ آٹس اپ پر بیج دیا جاتا ہے کہ یہ کر دو اٹھارویں ترمیم اٹھارویں شروع ہو جاتے ہیں بچارے بغر سوچے سمجھے ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے بات کی تھی کہ وہ جو چارٹر و ڈیموکریسی پر بات کی اسی طرح بڑا اچھل رہا تھا میں نے کہا مجھے بتا تو چارٹر و ڈیموکریسی ہے کیا وہ بچارے ٹی وی پہ آئے باشا کرنے لگے اس کو پتہ نہیں اب یہ کہتا ہے یہ جو اشرافیہ کی بات ہو رہی اور غریبوں کی اب اس پہ آگئے ہیں مطلبہ کس طرح سے اس اشیو پر قوم کو تقسیم کرنے کے درپے ہو آپ کوئی چیز مطلب جانے نہیں دیتے ہاتھ سے کہ قوم کو ملک کو تقسیم کیسے کر رہے ہیں اس کرونا کی اشیو پر کبھی وہ کہتے تھے کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے پھر لگیا پتہ بھی نہیں چلا ایک دن شام کو بیٹھ کے کہہ رہے تھا صبح بوزدار رہا تھا بوزدار جیسا آدمی مطلبہ عمران مکان کو ڈفائی کر جائے پھر رہے جاتا ہے مطلب ابھی خان صاحب شان صاحب خود بتا رہے تھے کہ صبح ایک بات کی شام کو دوسری بات کی دو دن پہلے ایک بات کی دو دن پہلے ایک بات کی بھئی ابھی دو دن پہلے کابینہ نے بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو نو تاریخ تک نو مائی تک ہونا چاہیے کابینہ نے کہا ہے اب اس کی صدارہ تک وزیراعظم کے علاوہ کوئی اور کر رہا تھا تو مجھے بتا دے یا ہو سبتا ہے کہ جسم اس کا بیٹھا ہو روح کسی اور کی ہوتی ہے مطلب سیٹ بے وزیراعظم ہوتا ہے اور میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہو کبھی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے موجود نہیں ہوتا میٹنگ کے اندر تو میرا خیال ہے وزیراعظم کو یہ پتہ نہیں چاہتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے اور اسد عمر صاحب ٹی وی پہ جا کے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ فالوئی نہیں کرتے ہیں تو ان کا جو اپنا ایک بیانیاں ہے کہ جی لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے برا ہے وہ کہتے رہتے ہیں لیکن پھر جب شام کو وزیروں کے جورمنٹ میں بیٹھتے ہیں انہی وزیروں کے جورمنٹ میں جو جو لوگ ڈاؤن کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ بھی ان کی لہمیں حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم اگر کنفیوزن ہے وزیراعظم کی سوچ میں وفاقی حکومت کی سوچ میں پی ٹی آئی کی سوچ میں تو اس کنفیوزن کی وجہ سے اپنے پاکستانیوں کو مصیبت میں مت ڈالو اگر آپ سے کچھ کام نہیں ہو رہا صوبائی حکومت سندھ کی کچھ کام کر رہی ہے اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ اس کو مان رہے ہیں تم مت کرو تعریف وہی تم تینوں صوبوں میں چلے گئے سندھ میں نہیں آگے مت ہو تمہاری مرضی ہے تم اگر صوبائی سندھ کو پاکستان کا احسان نہیں سمجھتے ہو تم صوبائی سندھ کے اپنے آپ کو وزیراعظم نہیں سمجھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم وزیراعظم ہو لیکن یہ باپ سوچنی چاہیے لوگوں کو بلوچستان وزیراعظم گیا خیبر پختوخہ وزیراعظم گیا پنجاب وزیراعظم گیا صوبائی سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں وزیراعظم کو زحمت نہیں ہوئی آنے کی کیا کہ پوچھے کہ کرونا نے یہاں کیا تبای پھرائی مطلب یہاں کراچی میں آنے کے لیے صوبائی سندھ آنے کے لیے ان کو تخلیف ہوتی ہوگی آپ کو بھی یاد ہے حالف اٹھانے کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ کے مزار پر بھی حاضر دینے آئے تھے یا تو پتہ نہیں کسی نے کہا ہو کہ کراچی مت جانا تمہاری نوکری خطرے میں پڑھ جائے گی تو اس لیے شاید باتیں نہیں ہیں یا تو کسی نے یہ کہا ہوئے پڑھ کے کہ بھئی ہم نے حساب لگایا ہے تمہیں سال میں صرف ایک دفعہ جانا ہے کراچی اگر دو دفعہ جاؤ گے تو تمہاری وزادہ اس میں چلی جائے گی یا کسی نے شاید یہ کہا ہوا ہے کہ کراچی کے جتنے چکر زیادہ لگاؤ گے تمہاری نوکری کے دن کم ہوتے جائیں گے اس نے سوچی لے کہ کم لگاؤ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حالات ایسے نہیں یہ بھی شاہ صاحب میں بالکل درست کھا جن ڈاکٹرز نے کراچی میں پریس کانفرنس کی آپ سب ان کو جانتے ہیں ان میں کوئی ایک ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو کوئی ایک نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہم کی واپس کی ایک جس کے ساتھ ہے لیکن میں جانتا نہیں کسی کو ہمارے پاس کبھی نظر آیا ہے آدمی بڑے نامور ڈاکٹر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹرز عہدہ داران موجودہ سب نے بیٹھ کے التجائیں کی ہیں بیٹھ کے حکومت سے الٹجا کی ہے عوام سے الٹجا کی ہے علمائے سے الٹجا کی ہے میڈیا سے الٹجا کی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک ایسی ایک تھرڈ کلاس آج میں آکر کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی ماں پہ کر رہے ہیں پھر اگلے دن لاہور میں ہو گیا پھر اس اگلے دن اسلامباد میں ہو گیا پھر پشاور میں ہو گیا ہر جگہ ڈاکٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کو ہماری بات نہیں سمجھاتی مت مانو ان ڈاکٹرز کا تو کوئی پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے نا اور ہمارے فرنٹ لائن سولجرز وہ ہیں ہمیں ان کو ہر طرح کی سہولتیں دینی چاہیے ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کل اگر ڈاکٹر خوف کے مارے کہہ دیں کہ ہم نہیں کرتے کام آپ کیا کریں گے اسی کو زبردستی کروائیں گے کام آپ سوچیں کہ کیا حالت پیدا ہو جائے گی بجائے اس کے کہ ان ڈاکٹرز کو جو بچارے آگے جا کر اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہم ان کا مزاق بنائیں ان کا تمسکر بنائیں اس سے بڑی بے شہر میں ہو سکتی ہے کوئی لیکن یہ ڈٹائی کے ساتھ روز کرتے ہیں کوئی فکر نہیں پڑتا مجھے تو کبھی کے بھی حیرت ہوتی کہ ان کی گھر میں کوئی ہے کہ آپ بھی ایسا نہیں ہے کسی کی بیوی ایسی نہیں ہے کسی کی ماں ایسی نہیں ہے کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہے کوئی ان کو شرم دلائے کہ تم کر کیا رہے ہو کہ بھئی تم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ بعض اوقات آپ کے چینلز پر بھی بڑی ایجی بیجی خبریں چلتی ہیں تھوڑا اس پر بھی احتیاط کریں ہمیں برا بلا کہتے رہے ہیں بہت وقت پڑا ہے پہلے بھی کہتا رہا ہندہ بھی کہتا رہیے گا لیکن یہ جو حالات ہیں ان حالات میں کم از کم ذمہ داران ہے ریپورٹنگ ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ کو کیسے خراب کروں پیوز پاڈی کو کیسے خراب کروں صوبہ سندھ کی حکومت کو کیسے خراب کروں مجھے کوئی اتراز نہیں ہماری حکومت کو جو کہیں لیکن مجھے اب میں نے غور کیا بڑا یا تو مودی سرکار کہا جاتا ہے یا سائن سرکار کہا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ مجھے کسی اور صوبے کی سرکار کا لفظ مجھے استعمال کر کے دکھایا آپ نے کبھی وفاق کو نیازی سرکار کہا ہے کیوں نہیں کہتے ہیں بھئی نیازی وزیراعظم میں کیا سرکار کیا حرج ہے کبھی آپ نے بوزار سرکار کہا ہے پنجاب میں کبھی آپ نے کے پی کے لیے بلوستان کے لیے کہا ہے کبھی صرف دو جو وہاں پہ مودی سرکار یا سائن سرکار مدد کس کے ساتھ ہمیں ملانا چاہتے ہو مودی کو تو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گا اگر مودی سرکار کہتے ہیں تو اچھے الفاظ میں تو نہیں کہتے ہوں جس کی وجہ سے بھی کہتے ہوں لیکن بات یہ ہے آپ سندھ حکومت کہہ سکتے ہیں مدد پیس پارڈی کی حکومت ہے یہ باتیں دیکھیں عام دنوں میں چل جاتی ہیں لیکن یہ حالات یہ عیام ایسے نہیں ہیں آج اگر ہم کچھ کام بہتر کر رہے ہیں تو ہمیں مت کہیں اچھا بھئی لیکن کم از کم جو ٹارگٹ کر کے خراب کرنا ڈی موریلائز کرنا کریکٹر اسسیسن کرنا وہ کو دو چار چھ مہینوں کے لیے چھوڑ دیں سمال کر رکھ لیں چھ مہینے بعد بلکل بھرمار کر دیجئے گا ہمارے پر یہ تھوڑی سی گزارش تھی شاید میں زیادہ بول گیا لیکن بہرحال شاید میں زیادہ بول گیا لیکن بہرحال بہتر کرنا ہے تو باکسان کے اندر ایک ساموں میں انٹی ٹرزن ایپس اس میں یہ کہ جو لوگوں کو اشتاد بلائے اور لوگوں کو حکومت انقلاب بلا کے کھرا کر دے اور اس کے کلاصر بہتر کر دے اور شفاہ بلا دوں گا بہت ساری ایسے شاشی لوگیں انٹی ٹرزن ایپس میں ٹرزن ایپس کیا جساں جاں ہرومت خاموز کیوں کیوں نہیں لیتا ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ان پر کیس بھی بنتے ہیں وہ ہمارے خانزادہ صاحب ہیں نا ہمارے انفرمیشن سیکٹری ہیں ایدراباد کے جب بھی کوئی بات ہو اس طرح کی تو وہ بولتے ہیں کہ اس پر تو پریس کانسلز بنتی ہے جو بھی ایسی ہو تو یہ گرفتاریاں تو ان کی بنتی ہیں جو انہوں نے کیا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ملک کے وسیطت مفاد میں ہم اس وقت کرونا کو اوریسٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں کہ کرونا سے کیسے وہ کرنا ہے لیکن یہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے میں صرف ان کی دیکھیں یہی وزراء انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی یہ یوسیز جو ہیں یہ سیل کر دی گئے اس وقت جب بارہ کہو میں اسلام آباد میں یوسیز علاقے سیز ہوئے ان کو اعتراض نہیں ہوا کے پی میں سیل ہوئے علاقے ان کو اعتراض نہیں ہوا اسی دن چار گھنٹے پہلے پنجاب میں ایک بہت بڑا حصہ کوئی دس سے زیادہ یونین کانسلز کو سیل کیا گیا اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا یہاں پہ آ کر وہ اعتراض کرتے ہیں دکانداروں کو اکساتے ہیں اور وہی جیسے میں نے بات کی اگر کے پی میں مارکٹ میں دکانیں کھولنے پر وہاں کی فورسز اگر فائرنگ کرتی ہیں تو اس پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس پر جاگتے نا وہ بھی تو ملک کا حصہ ہے وہاں پہ جاتے یہ بات کرتے ہمیں ہم تو ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ہم تو آپ سچ پوچھیں تو ہم ان کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے کنٹروورسی کسی کا بھی لیکن یہ آپ لوگ ان کی بات دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں جواب دینے کے لیے آتا ہے یہ لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں ہمیں ایک اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے اچھے کام کو یہ غلط کام کرنے میں وہ کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں تو اگر آپ ان کی ان خرافات کو نہ دکھائیں تو ہمیں بھی یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ کرنی پڑا ہے دیکھیں اللہ میاں ان سب کو بچائے اور ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی کرونا لگے رونا وائرس تو ہے ان کو لیکن اس سے اللہ ان کو بچائے ہم کیا علاج کریں گے ان کا علاج دیکھیں آپ کر سکتے آپ جب یہ آپ سے بات کرتے آپ سوال کریں نا ان سے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا یہ لوگ ڈاؤن جیسے سعید گنی صاحب نے کہا کہ کیا بوزدار صاحب نے ہمارے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہنے پہ لوگ ڈاؤن لگایا ہم نے تو ان کے کہنے پہ لگایا یہاں پہ تو وہاں پہ کس کے کہنے پہ انہوں لگایا اسلام آباد والے نے کس پہ لگایا کے پی والے نے کس کے کہنے پہ لگایا ٹرینے کس کے اس پہ بند ہوئیں یہ یہ بھی اس بات کو ان کے ضرور کچھ نہ کچھ تو سینسیبل ہیں نا ان کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ لوگ ڈاؤن پروپر جو ہے وہی اس کا حل ہے احتیاطی حل ہے زفر بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ بات یہ خود بھی کہہ چکے ہیں جیسے ابھی بولا تضاد دیکھ لیں نا ہماری بات ہوگی تو اس کو وہی لوگ ڈاؤن غلط ہے اپنا بات ہوگی تو وہی لوگ ڈاؤن اب وہ اس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہہ لیں لائٹ لائٹ کہہ دیں ہینڈسم کہہ دیں سوڑا کہہ دیں کوجہ کہہ دیں وہ بھائی جو بھی یہ ہے تو لوگ ڈاؤن نا اب اس کو کیا ڈیفائن کریں گے جی یار ایک یہ رہ گیا تھا تو اپنا وقع صاحب دیکھیں میں میں آپ کو عرض کروں کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر آئیں تو انہوں نے بالکل صحیح کہا اگر آج بھی ملکہ وزیر آزم یہ آ کر کہے کہ جی لوگ جو ہیں باہر نکل آئیں گے قانون ہاتھ میں لے لیں گے تو یہ وہی بات ہے جب یہ کنٹینر پہ کہہ رہے تھے کہ یوٹلٹی کے بل جلا دو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو یہ تو ان کا ذہنیت تو وہی ہے تو چیئرمن صاحب نے کوئی غلط بات جو ہے وہ نہیں کی اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں گورنر راج کی یہ تو بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے نا یہ تو ان کی پرانی امان کہہ لیں ان کی آرزو کہہ لیں ان کی خواہش کہہ لیں یہ وہ ہے لیکن اس پہ بہت سارے شیئر بھی ہیں کہ یہ ایسی خواہش ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا کیا چیزیں بلکل انہوں نے کیا کیا چیزیں کی انہوں نے اسی طرح سے آ کر کردار کشی کی بلکہ انہوں نے کلپس چلوائے جھوٹے آپ سب کے سامنے ہیں کہ جی مطلب سندھ گورنمنٹ اگر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی سٹیپ لیتی ہے تو اس کو منسلک کرتے ہیں ایٹین امینڈمنٹ سے این ایف سی سے دیگر چیزوں سے نیب کے کیسے سے اور پھر کرپشن سے کہ جی ان کے لوگوں نے پیسے مانگے ہیں آپ کے سامنے جن لوگوں پر جن لوگوں کو انہوں نے نام لیے انہوں نے خود آ کر بیانات دیے بلکہ انہوں نے خود ایف آئی آئیے کو ان جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور یہ دیگر بھی بہت ساری غلط باتیں پھیلا رہے ہیں ہم نے ایف آئیے کے سائبر کرائیم کو بھی کہا ہے لیکن سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنی اسپیشل برانچ بھی ہے دیگر ادارے بھی ہیں ہم نے انہیں بھی کہا ہے اور وہ ٹریس ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے ان کو ضرور اس طرح کی جوٹی ایف آئیں پھیلانے پر سزائیں ملیں گی جو بھی قانون ہے اس بات حکومت کا مروجہ قانون ہے اس کے تحت ان کو سزائیں ملیں گی اب ان کو سزا تو ان پر بھی بنتی ہے لیکن ان کو وسیطر مفع ملک وسیطر مفعات میں چھوڑتے ہیں دیپ لیپ دیپ لیپ زندگی تحت ان کو سزائیں ملک وسیطر مفعات میں چھوڑتے ہیں دیکھیں ہمارا تو ایک ہی ساتھ ہیں جی مسٹر صاحب کے ساتھ سب ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی نہیں ہے خبریں فوری خبر کے لیے آپ لوگ کوئی پلٹے سیدھی باتیں جو ہیں وہ چلا لیتے ہیں اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوری خبر کی تزدیق کر لیا کریں اور ایک آت پر انحصار نہ کریں دو تین سے پوچھ لیا کریں ہم حاضر ہیں اب شیخ رشید کی بات کی آپ نے اب ان کی کیا بات کریں بھائی نے بھی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ دو مو والی تلوار یا جو بھی آئے گی تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے یہ جو توجہ ہٹانے کی بات کی جاری ہم نے تو آٹا اور چینی کی بات ہی نہیں کی ہم نے تو بہت ساری چیزیں کہیں نہیں ہے ہمیں ایسی چیزوں میں کنٹروورسی پر نہیں پڑھنا چاہتے نیب کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ کتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے ساری چیزیں آئی ہیں اب تو وہ ای ٹی ایم وہ پورے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جی آئی ٹی ہونی چاہیے کہ اس اکاؤنٹ سے جس سے یہ مستفید ہوئے ہیں چینی اور آٹے والے یا دیگر جو اور سکینڈل آ رہے ہیں وہ پیسے کہاں کہاں گئے ہیں وہاں پہ تو کوئی کیس نہیں بن رہا لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ نیب اس میں اپنا کردار جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کرے گا اور اٹھارویں ترمیم تو ان کو پتہ نہیں کیوں دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں اٹھارویں ترمیم وہ ترمیم ہے جس سے وفاق مضبوط ہوا ہے جب صوبے مضبوط ہوتے ہیں تو وفاق مضبوط ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وفاق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی دشمنی میں یہ اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو ہوش سے کام لینا چاہیے جس چیز میں ملک کا مفاد ہو جس میں عوام کا مفاد ہو اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو چیزیں جو اضافہ ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا وہ اضافہ ہو اور سب صوبوں کو ملنا چاہیے اٹھارویں ترمیم کے تحت جو چیزیں ڈیوالب ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی جو چیزیں ابھی اس وقت بھی وفاق کے پاس ہیں وہ انہیں صوبوں کو دینی چاہیے وہ ابھی تک اس کی پوری روح پر عمل نہیں ہوا ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اٹھارویں ترمیم پر بھی اور این ایف سی پر بھی لیکن ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے اٹھارو کی جو木شہ سی پر رہے دیکھیں میں آپ کو دو تین ارز کر دوں کہ اگر یہ وائرس اتنا سیریس ایشو نہ ہو تو کیوں پورے ملک میں لوگ ڈاؤن دیگر چیزیں اور یہ ساری چیزیں ہوں کیوں خان صاحب باہر کے ممالک سے یہ جو کرزے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں امداد کی بات کر رہے ہیں دیگر اور بہت ساری چیزیں سب کے سامنے لا رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف ارز کروں کہ ان کو تکلیف کیا ہے ان کا ایشو کیا ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ چیئرمن بلاول بھٹو کے کہنے پہ چیز مسٹر سندھ نے حکومت سندھ نے یہ کام پراپر طریقے سے شروع کر دیا ماہرین کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ سب لوگوں نے زی شعور لوگوں نے اس کی تعریفیں کر دیں اب یہ صرف اس چیز یہ ان سے حضم نہیں ہوتی یہ چیز جو ہے یہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی اور یہ یہ وائرس ہے ان کا یہ سنبھل نہیں سکتے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اب اس کو یہ ادھر سے ادھر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر اپنا اقدامات کر رہی ہے لیکن ہم بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بہتر طریقے سے مزید اچھے طریقے سے ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا ان کے میکس میسیجز کی وجہ سے ان کی ان باتوں کی وجہ سے وہ پراپر لاکڈان یا پراپر جو امپلیمنٹ ہونا تھا وہ ہمیں وہ نتائج نہیں ملے ہمیں بہتری آئی ہے سندھ گورنمنٹ نے جو اقدامات کی اس سے بہت بہتری آئی ہے لیکن اگر ہم یہ احساس کفالت پروگرام جو بسکٹ ڈیٹا کے تحت بانٹا گیا اگر ہم اس کو روکتے تو کہا جاتا ہے جی یہ غریب لوگوں کو دشمنی کر رہے ہیں ظاہر ہے لیکن ہم نے انہیں یہ کہا تھا اور ہمیں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ زیادہ آٹلیٹس بنائیں گے یہ زیادہ جو رش ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ صرف ایک بینک یا دو بینکوں کے ثرو انہوں نے یہ سب کچھ کیا اگر یہ آٹلیٹس زیادہ بناتے زیادہ بینکوں کو انوالف کرتے یہ جتنی فرنچائز ہیں ان کی موبائل کمپنیز کی ان کے وہ جو ایزی پیسہ والے سٹورز ہیں دیگر بہت ساری چیزوں کو کرتے بلکہ ان کے پاس ڈیٹا موجود تھا یہ ہر کسی کو اس کے گھر تک ڈاک کے ذریعے بھی پہنچایا جا سکتا تھا یہ کوئی نیا وہ نہیں تھے یہ سارے لوگ اور یہ اس سے پہلے بھی مستفید ہوتے رہے ہیں تو یہ طریقے روکتے لیکن یہ چیزیں ہم نہیں کر سکے ہمیں کچھ انڈسٹریز کو کھولنے کے لیے کہا گیا کچھ کاروبار کھولنے کے لیے کہا گیا ظاہر ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کی اجازت دی جب چاہتے تھے کہ ایک پیج پہ چلیں ہم نے اپنے ایس او پیز وہاں پہ کرائیں فالو لیکن ظاہر ہے تھوڑے بہت ہر جگہ پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی سب سے اہم چیز جو انہوں نے جو ان کی ہماکت ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ سارے اعلانات کیے اس کے کاروبار کچھ جو ایز کرنے تھے کچھ کاروبار کو کھولنے کی بات کی لیکن اس دن مساجد کی بات نہیں کی ہمارے چیف مسٹر صاحب نے اس دن دونوں میٹنگز میں جو ہوئیں جس میں ایک میں اصد عمر صاحب اور وہ پرلملری میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد دوسری میٹنگ جس میں پرائم مسٹر صاحب خود بیٹھتے ہیں چیز مسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو یہ اعلان کر رہے ہیں کسی کچھ چیزوں کو دے رہے ہیں تھوڑی بہت رہا ہے تو سب سے پہلے مساجد کی بات کریں انہوں نے وہ نہیں کیا بلکہ یہ اب کیا ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم بات کریں گے اٹھارہ تاریخ سترہ کو جمعہ تھا اور یہ بات ہے میرے خیال میں چودہ تاریخ کو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا تو ظاہر ہے جب یہ بات ہوئی تو علماء اکرام نے بلکل بولا کہ بھئی آپ جہاں کاروباری جگہوں پر رش لگتا ہے جہاں یہ جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں وہاں رش لگتا ہے دیگر جگہوں پر رش لگتا ہے تو آپ کو صرف مساجد نظر آ رہی ہیں اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے کہ اس پر صرف آپ بندشیں لگائیں تو یہ جو فیصلہ اور جو اناؤنسمنٹ ہمارے علماء اکرام نے کی وہ صرف انسی کی وجہ سے اگر یہ اس دن ان کے ساتھ بھی بات کرتے تو علماء اکرام اس طرح کی پریس کانفرنس نہ کرتے اور میں آپ کو یہ بھی ارز کروں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ عمل کرایا جتنے پہلے جمعے گزرے ہیں یا جو انہوں نے کہا تھا وہ اس وجہ سے ہوا کہ تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام نے ہماری سپورٹ کی یہ علماء حق ہیں لوگ ان کی بات سنتے ہیں ادروائز ہم اس پر عمل نہ کرا سکتے اگر یہ اس سے پہلے سترہ تاریخ کو جمعہ آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ایز کرنے سے پہلے چودہ سے پہلے ان سے میٹنگ کر لیتے تو علماء اکرام بھی بہت ساری چیزوں پر جس طرح بھی ایس او پیز بنی ہیں دیگر چیزیں آئیں ہیں تو اس پر اچھے طریقے سے عمل ہو سکتا تھا میں اب بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کو محتیاط رہنا ہے احتیاط برتنی ہے تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے یہ سوال کی فرماتے ہیں آپ نے یہ فرمایا کہ ملک کے مفاد میں اترمی کروارے کے جو لوگ کو اقسائے جا رہا ہے اور باری تصویر کو اقسائے جا رہا ہے لیکن آپ اپنی عوام کے خلاف مقدم درج کرتے ہیں آپ نے یہ اجازت بھی بھی ہم دپارٹمنٹ کو مساجد میں مولیوں کے خلاف مقدم درج کریں جو نماز پڑھا رہے ہیں جو تاجہ دوپاہ میں پڑھنے ہوتے خلاف درج کریں جو لوگوں کی خلاف اور یہ جو پورے ملک میں انتشار پڑھا رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف جو کہہ رہے ہیں ان کے خلاف مقدم درجمی ہوتے ہیں یہ کون سے قومی مفاد ہے آپ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس پر آپ کی ایک اپلیکشن لیتے ہیں اس کے تحت ایف آئی آرن پر درج کراتے ہیں میں سرواز کروں کہ جہاں پہ قانون کی ویسے رٹ اور جو علماء اکرام پر بھی جو کیسز کیے گئے تھے وہ بھی جو واپس کیے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے آ کر ان کے کہ جی یہ بڑے بڑے بزنس مین کو بھی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کر دیا اور یہ کیا ہم نے تو ایک جیسا قانون بنایا ہم نے تو جو اگر کوئی چھوٹا دکاندار یا جس نے کوئی اس کی خلاف ورزی کی اگر اس پر کوئی ایکشن ہوا ہے تو ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم کسی کو بھی اس طرح تفریق نہیں کرتے کہ جس طرح اب ہوا ہے وہاں پہ کوئی ائرپورٹ پہ کچھ ہوا ہے کہ عام لوگ ایک آج چل رہی ہے بات کہ جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں والد بھی کرونا سے فوت ہوئے پھر ان کی والدہ کا اس دکھ میں انتقال ہوا وہ ایک ان کا بیٹا اور ایک ان کا بھتیجہ اس وقت بھی ائرپورٹ پر یہاں جو کرنٹینیں موجود ہیں لیکن اسی فلائٹ میں جو ان کے باثر کوئی آیا وہ ائرپورٹ سے ہی چلا گیا لیکن ان کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاری تو یہ دہرے قانون دہرے میار ان کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ارزو کیوں دا ارزو کیوں دا دیکھیں میں بتا دیکھیں یہ ابھی جو بھی ایس او پیز بنائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل ہوگا اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یکسا چیز ہو یہ تفریق نہ ہو کہ بھئی ایک جگہ یہ ہو رہا ہے دوسری جگہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک جیسا ہونا چاہیے اس پر ان کے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ فس گئی ہے ہم نہیں فسے اس وقت بھی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو چیزیں بھی یہاں پہ ہم نے کی ہیں ہیلتھ سیکٹر ہو یا دیگر چیزیں ہو وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز سے کی جیسا ہو دیگر چیزیں ہو آپ سیفر صاحب کی امید کرتے ہیں آپ کجھ یہ بتا دے کہ لاکھ داؤ ختم نہیں کر رہے ہیں کیا جیسا ہم نے بھی آفے اعلان کر رہے ہیں یہ لاکھ داؤ ختم نہیں ہوگا اب جو ڈی آئیڈ جاڑ سبکہ ہے آپ لوگ راشن کی تکریم نہیں کر پا رہے ہیں کہ لاکھ داؤ چر کے ساوادہ کیا جا کے پانچ لاکھ افسر آپ دے رہے ہیں پسرا لاکھ داؤ چر کے ساوادہ ہیں لوگوں کے لئے کیا بھی انہیں کیا بلانیں گے کس طرح تو ان کو سبائی کریں گے کیونکہ اگر یہ جیسا آپ کا لاکھ داؤں رہا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا ہے خاتور میں غریبوں کے لئے دیکھیں اس سے خسلک ہے ادھر سوال ہے فاقی حکومت نو میں تک لاکھ ڈاؤں کا اعلان کر ہے آپ نے پورے رمضان کے دوروں لاک ڈاؤں کا اعلان کر ہے یہ کس طرح ہوگا کیا اللہ بچہ ہی ہے لاکھ سو دیکھتے ہیں جواب اس کا قلب ہے وہ عالمی ارداد جو نو کمیٹ چلے میں آپ کو ایک ارز کر دوں میں راشن کی بات راشن کی بات آپ کے کروں دیکھیں آپ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں یہ اسی طرح پیسے دینے کا پروگرام سندھ گورنمنٹ کا تھا جس کو بعد میں راشن کا کیا گیا اس میں بھی ہمیں جو ہنڈرنسز آئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ سعید گنی صاحب بھی اس پروگرام کو چلانا چاہ رہے تھے لیکن جب سب تیار ہو جاتا تھا کبھی نادرہ کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی تھی نادرہ کی رکاوٹ دور کرتے تھے اور جب ہر چیز تیار تھی تو پی ٹی اے نے رکاوٹ ڈال دی اس میں اور اصل تو پی ٹی اے تھی اس کے پیچھے لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے وہ بھکتی ہیں پھر راشن کی بات آئی راشن بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت اس کے دو فیز چلے ہیں مزید بھی ان کو دیا جائے گا ہمیں پورا احساس ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں اور یہ جو فگر سرکاری جو فنز تھے اس کی ہے اس کے علاوہ مختلف فلاحی تنظیموں نے ہمارے جو لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے میں سب پارٹیز کی بات کرتا ہوں لیکن اس میں سرے فیرست پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر جگہ پر اپنے اپنے حلقوں میں جتنا ہو سکا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے آپ نے کہا کہ چیئرمن کے کہنے پہ لوگ ڈاؤن کی بات ہے دیکھیں چیئرمن صاحب نے ماہرین کی بات کی ہے کہ دنیا کے ماہرین کیا کہتے ہیں یہ کوئی چیئرمن صاحب نہیں چاہتے کہ اس طرح کی لوگ ڈاؤن ہو یا اس میں کوئی ان کی واوا ہے ایسا نہیں ہے یہ دنیا کے ماہرین ہمارے ملک کے ماہرین جو ہیں ڈاکٹرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے اس وجہ سے چیئرمن صاحب ایک بہتری کے لیے ایک بھلائی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کوئی ویسے کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ہم کریں لیکن میں آپ کو ایک ارز کروں کہ جو نو مئی کی بات کی گئی دیکھیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جیسی چیز ہو اگر کوئی چیزیں کوئی کاروبار کوئی دیگر چیزوں کو مرحلہ وار ترتیب سے کھولنے دیا بھی گیا تو جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کرایا جائے گا اور اس پر ہم مشاورت بھی کر رہے ہیں ایس او پیز بھی کچھ بنا لی ہیں دیکھیں نہ ایک دفعہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیا گیا آپ کے سامنے ہیں مرحلہ وار لوگ ڈاؤن ہوا تھا پہلے اسکولز بند ہوئے تھے پھر اسی طرح دیگر چیزوں کو بند کر دیا گیا پھر دیگر صوبوں میں نے بھی اس پر عمل کیا اور اگر اس کو ایز اوٹ کرنا ہے اس کو لوگ ڈاؤن کو اگر کچھ نرم کرنا ہے تو وہ بھی طریقہ کار اس کا ہے تو آپ نے دیکھا جو ایمپورٹ کی انڈسٹریز تھی ان کو پہلے اجازت دی گئی جو ایکسپورٹ کر رہے تھے سوری ان کو اجازت دی گئی یا دیگر اس طرح کی چیزیں جو ایسنشل سرویسز میں تھیں یا اور بہت ضروری تھی ان کو اجازت دی گئی مرحلہ وار دیگر چیزوں کے لیے بھی بات ہو رہی آن لائن کی اجازت دے دی گئی کاروبار سب کر سکتے ہیں آن لائن پہ لیکن اس میں بھی ایشیوز ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آئیڈیو دوسری یہ ساری چیزیں کوئی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے جس کہتے ہیں اچھا راشن کی جو بات سب لوگ سارا جو رخ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو جس طرح سعید صاحب نے کہا کہ دیگر صوبوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کہیں راشن دیا گیا ہے ذرا یہ کبھی میں نے کسی کو یہ سوال کرتے ہوئی نہیں دیکھا تو ہم نے تو یہ راشن جو ہے یہ پہنچا ہے اور مزید بھی پہنچا رہے ہیں دیگر صوبے بھی کر رہے ہوں گے لیکن راشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ شروع میں اگر فلانتھرپسٹ کر رہے تھے فلائی تنظیمیں کر رہی تھیں پولٹیکل لوگ کر رہے تھے تو رش لگ رہا تھا اس کا بھی ایک طریقے کار بنا دیا گیا کہ جو بھی دے گا ان کے گھروں تک پہنچائے گا تو یہ طریقہ مختلف ہے کل جیسے چیئرمنٹ صاحب نے آپ کو کہا کہ جب پیپلز پارٹی کوئی ٹیسٹ کیس دیکھا جاتا ہے جب فلرڈ آئے تو پیپلز پارٹی نے کیسے پرفارم کیا اسٹیڈیمز میں میدانوں میں کھلی جگہوں پہ کھانے کھلائے جاتے تھے لوگوں کو ہر طرح سے اکموڈیڈ کیا جاتا تھا لیکن رش لگتا تھا بھیڑ ہوتی تھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے اس دفعہ بالکل چینج ہے بھیڑ نہیں لگانی اکٹھے نہیں ہونے تھوڑا ڈیفرنٹ ضرور ہے لیکن سب کا خیال ہے انشاءاللہ مکمل طور پر ہر کسی کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ فیسلیٹیٹ کریں گے سب کو اچھا ایک اب یہ تو آؤٹ آف دا وہ ابھی ہم لوگ ایک چیئرمنٹ